ہمارا جو عوام کا منڈیٹ ہے اور عوام جو ہمیں ووٹ دیتی ہے وہ دو چیلوں کے لیے دیتی ہے ایک قانون سازی اور ایک اس آئین کا تحفظ اور یہ آئین کا تحفظ صرف ہمارے اوپر نہیں صرف میمران کے اوپر نہیں یہ آئین کا تحفظ پاکستان کے ہر شہری کے اوپر فرض ہے اور جس طریقے سے اس ملک میں بار بار آئین کو توڑا جا رہا ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس ملک میں بار بار آئین کو توڑا جا رہا ہے پہلے پنجاب میں اور کے پی میں ہم نے اپنی حکومتیں توڑی نوے دن میں الیکشن کرانا آئین کے اندر واضح لکھا ہوا ہے آئین کو توڑا گیا الیکشن نہیں کرائے گئے اس کے بعد کانٹینیویسلی وائلیشن ہو رہی ہے آئین کو توڑا جا رہا ہے ہماری سیٹیں ہماری ریزار سیٹیں ہمیں نہیں دی گئی اس سے پہلے ہمارا نشان لے لیا گیا وہ الیکشن جو ہر پارٹی نے اس طریقے سے کرایا تھا ان کو مانا گیا کچھ پارٹیوں نے کرایا ہی نہیں اور ہمارے الیکشن کو مترازہ بنا کے ہمارا نشان بھی چین لیا گیا اور اس کے بعد ہماری ریزار سیٹیں بھی چین لی گئیں آج غیر قانونی کیسز کے اندر ہمارا لیڈر عمران خان جیل میں ہے جس طریقے سے وہ ٹرائل ہوئے جتی جلدی میں ہوئے اور جو فیصلے ہوئے وہ بھی قوم کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ یہ سارا سسٹم ایکسپوز ہوگا ایک دن کئی پر بھی آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ سیٹیں جو کہ کسی پارٹی کا حق نہیں بنتی ریشو کے مطابق وہ ان کو نہیں دی جا سکتی تو کس طریقے سے انہوں نے ہماری سیٹیں اٹھا کے ان کو دے دی چلو ہمیں نہیں دی جا رہی تھی حضالت نہیں دے رہی تھی لیکن کسی اور پارٹی کو کیسے دی جا سکتی ہے جب ان کا آئین کے مطابق ان کا رائٹ ہی نہیں ہوں سیٹوں کا ہم واضح کر رہے ہیں یہاں پر اور میں واضح طور پر یہاں پر کہہ رہا ہوں بائیسیت وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ کہ اس صوبے کے اندر اس طرح ہمارے لیڈر نے کہا کہ وی ویل فائٹ ہم اس چیز کا مقابلہ کریں گے ہم آخری حد تک جائیں گے ہم آخری بالتہ مقابلہ کریں گے ہم کسی بھی صورت میں اپنی خواتین کی سیٹیں جو ان کا حق ہے اس صوبے کی خواتین کا حق ہے کیونکہ لوگوں نے منڈیٹ ان کی پارٹی کو دیئے ان کے لوگوں کو دیئے ان کے نمائندوں کو دیئے اس طرح کلیت ہے ان کا جو حق ہے ہم اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم مقابلہ کریں گے ہم ان کو یہ یہ غیر آئینی طور پر یہ ان لیڈر لوگوں کو ہم یہاں پہ حلف نہیں لینے دیں گے اور ہم انشاءاللہ اپنا یہ حق لے کر دکھائیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آج قوم اپنے اس آئین کے لیے کھڑی نہیں ہوگی تو آئین کی جو ایک سزا لکھی گئی ہے ہمارے آئین کو توڑنے کی آرٹیکل چھے ہے کیوں اتنی سخت سزا لکھی گئی ہے سزا موت تاکہ کوئی جورت نہ کر آئین توڑنے کی پھر بھی آئین ٹوٹ رہا ہے بار بار ٹوٹ رہا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو کم از کم ہمیں چیز کا حصہ نہیں بنیں گے ہم آئین کے دفعز کے لیے حرف تک جائیں گے انشاءاللہ آج ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بھی ہے آپ کو میں دعویٰ دیتا ہوں آپ سی اے ماؤس پہ آنا اس بار ساڑے آٹھ بجے وہاں پہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں ہم کچھ قراردازے پاس کر رہے ہیں جو اسی حوالے سے ہیں کہ ہم کیسے آئین کا تحفظ کریں گے ہم کیسے یہ رائٹس لیں گے اور یہ جو حالات چل رہے ہیں ملک کے اندر جو چھے ججوں نے بیان دیا ہے اس کے اوپر فل بینچ کیوں نہیں بان رہا اس سے پہلے ابھی تک نو مائی پہ جوشنر کمیشنر کیوں نہیں بنایا گیا ہمارے کہنے کے باوجود لیٹر لکھنے کے باوجود ابھی تک سائیفر کے اوپر کوئی کمیشنر کیوں نہیں بنایا گیا آٹھ مائی میں جو تمام بینلکامی ادارے ہیں جو ریشنر کو مانیٹر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بذابت کیا ہوئی ہیں ایک بترین تھاندھی ہوئی ہے یہاں پر اس کے اوپر ابھی تک کچھ کیوں نہیں ہو رہا اس حوالے سے انشاءاللہ ہماری اوکر لائے میں پاس ہوں گی پھر ہمارے سے بات بھی کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا اگر لائے میں کیا ہے انشاءاللہ ہمارا جو عوام کا منڈیٹ ہے اور عوام جو ہمیں ووٹ دیتی ہے وہ دو چیلوں کے لئے دیتی ہے ایک قانون سازی اور ایک اس آئین کا تحفظ اور یہ آئین کا تحفظ صرف ہمارے اوپر نہیں صرف میمران کے اوپر نہیں یہ آئین کا تحفظ پاکستان کے ہر شہری کے اوپر فرض ہے اور جس طریقے سے اس ملک میں بار بار آئین کو توڑا جا رہا ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس ملک میں بار بار آئین کو توڑا جا رہا ہے پہلے پنجاب میں اور کے پی میں ہم نے اپنی حکومتیں توڑی نوے دن میں الیکشن کرانا آئین کے اندر واضح لکھا ہوا ہے آئین کو توڑا گیا الیکشن نہیں کرائے گئے اس کے بعد وائلیشن ہو رہی ہے آئین کو توڑا جا رہا ہے ہماری سیٹیں ہماری ریزار سیٹیں ہمیں نہیں دی گئی اس سے پہلے ہمارا نشان لے لیا گیا وہ الیکشن جو ہر پارٹی نے اس طریقے سے کرایا تھا ان کو مانا گیا کچھ پارٹیوں نے کرایا ہی نہیں اور ہمارے الیکشن کو مترازہ بنا کر ہمارا نشان بھی چین لیا گیا اور اس کے بعد ہماری ریزار سیٹیں بھی چین لی گئیں آج غیر قانونی کیسز کے اندر ہمارا لیڈر عمران خان جیل میں ہے جس طریقے سے وہ ٹرائل ہوئے جتنی جلدی میں ہوئے اور جو فیصلے ہوئے وہ بھی قوم کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ یہ سارا سسٹم ایکسپوز ہوگا ایک دن کئی پر بھی آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ سیٹیں جو کہ کسی پارٹی کا حق نہیں بنتی ریشو کے مطابق وہ ان کو نہیں دی جا سکتی تو کس طریقے سے انہوں نے ہماری سیٹیں اٹھا کے ان کو دے دی چلو ہمیں نہیں دی جا رہی تھی حضالت نہیں دے رہی تھی لیکن کسی اور پارٹی کو کیسے دی جا سکتی ہے جب ان کا آئین کے مطابق ان کا رائٹ ہی نہیں ہوں سیٹوں کا ہم واضح کر رہے ہیں یہاں پر اور میں واضح طور پر یہاں پر کہہ رہا ہوں بائیسیت وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ کہ اس صوبے کے اندر اس طرح ہمارے لیڈر نے کہا کہ we will fight ہم اس چیز کا مقابلہ کریں گے ہم آخری حد تک جائیں گے ہم آخری بالتا مقابلہ کریں گے ہم کسی بھی صورت میں اپنی خواتین کی سیٹیں جو ان کا حق ہے اس صوبے کی خواتین کا حق ہے کیونکہ لوگوں نے منڈیٹ ان کی پارٹی کو دیئے ہیں ان کے لوگوں کو دیئے ہیں ان کے نمائندوں کو دیئے ہیں اس طرح کلیت ہے ان کا جو حق ہے ہم اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم مقابلہ کریں گے ہم ان کو یہ غیر آئینی طور پر یہ ان لگر لوگوں کو ہم یہاں پہ حلف نہیں لینے دیں گے اور ہم انشاءاللہ اپنا یہ حق لے کر دکھائیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آج قوم اپنے اس آئین کے لیے کھڑی نہیں ہوگی تو آئین کی جو ایک سزا لکھی گئی ہے ہمارے آئین کو توڑنے کی آرٹیکل چھے ہے کیوں اتنی سخت سزا لکھی گئی ہے جورت نہ کر آئین توڑنے کی پھر بھی آئین ٹوٹ رہا ہے بار بار ٹوٹ رہا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو کم از کم ہم اس چیز کا حصہ نہیں بنیں گے ہم آئین کے تحفظ کے لیے حرف تک جائیں گے انشاءاللہ آج ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بھی ہے آپ کو میں دعویٰ دیتا ہوں آپ سی اے مہوس پہ آنا اس بار سڑے آٹھ بجے وہاں پہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں ہم کچھ قراردازے پاس کر رہے ہیں جو اسی حوالے سے ہیں پھر ہم کیسے آئین کا تحفظ کریں گے ہم کیسے یہ رائٹس لیں گے اور یہ جو حالات چل رہے ہیں ملک کے اندر جو چھے ججوں نے بیان دیا ہے اس کے اوپر فل بینچ کیوں نہیں بان رہا اس سے پہلے ابھی تک نو ماہی پہ ریشنر کمیشر کیوں نہیں بنایا گیا ہمارے کہنے کے باوجود لیٹر لکھنے کے باوجود ابھی تک سائیفر کے اوپر کوئی کمیشر کیوں نہیں بنایا گیا آٹھ مائی میں جو تمام بینلکہ میں ادارے ہیں جو ریشنر کمیلٹر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بذارت کیا ہوئی ہیں ایک بہترین تھانزی ہوئی ہے یہاں پر اس کے اوپر ابھی تک کچھ کیوں نہیں ہو رہا اس حوالے سے انشاءاللہ ہماری اوکرالہ میں پاس ہوں گی پھر ہمارے سے بات بھی کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا اگرالہ میں کیا ہے انشاءاللہ ہمارا اگرالہ میں کیا ہے